السلام علیکم تقریباً آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کمنٹ آدے رہتے ہیں سر کوئی ایسی ویب سیٹ بتائیں کوئی ایسی ایب بتائیں جہاں ہم انویسٹ نہ کرنا پڑے اور ٹھیک ٹھاک ہمیں وہاں سے ارننگ ہو جائے یا میری ویڈیوز کے نیچے کئی بار کمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں یار آپ ہی کماتے ہیں ہمیں تو نہیں بتاتے تو بھائی آج آپ کے یہ گلے بھی دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں تھوڑی سی پیشنس رکھنے پڑتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھ کے آپ زرداری بنے ہو تو اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو پیشنس رکھنے پڑتی ہے کام ہلکا پھلکست کرنا پڑتا ہے لیکن اتنا آسان کام آج آپ لوگوں کے سب میں شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جسٹ ایک بار وہ سکیم جو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کو ایکٹیویٹ کر کے سو جانا ہے گم جانا ہے اغواہ جانا ہے یا جو مرضی کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کے لیے ایک پیسہ بیلڈ کرنے میں وہ میکنیزم لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ ٹک ٹاک پروفٹ نکال سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ ایک سنیریو ہے جس میں کرپٹو بھی انوال ہوگی ایسے بندے جن کو کرپٹو کے سی کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ سی سے کیا بنتا ہے پیسے تو بہت کچھ بنتا ہے تو جن کو کرپٹو کے سی کے بارے میں بھی نہیں پتا وہ لوگ بھی یہاں سے ٹھک ٹاک پیسہ ارننگ نکال سکتے ہیں اب کتنا نکال سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ایک ایکزمپل بتا دیتا ہوں کہ سیم ایسا ہی میکنیزم تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے بھی آیا تھا تو اس میں ایک عام یوزر جو تھا نا ایک عام یوزر نے بھی دھائی سے تین ہزار ڈالر جو ہے وہ وہاں سے ارنگ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ سارا سسٹم سینیریو کیا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ پیسے آپ کو دیں گے کیوں ملیں گے کیوں اس کے بعد یہ ملیں گے کیسے اور اس کا پروسیس ہو جو میکنیزم ہم نے سیٹ اپ کرنا ہوگا کیسے سیٹ اپ کرنا ہوگا ایک سے دو منٹ کا کام ہے وہ سارا کچھ سیٹ اپ ہو جائے گا کرپٹو کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو اپنی لانچنگ سے پہلے جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے چھوٹے چینل پر پکزل کے بارے میں شیئر کیا تھا مانٹا کے بارے میں وغیرہ وغیرہ یہ جب لانچ ہوتے ہیں یا بننا سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنی کمیونٹی بیلڈ کرتے ہیں اور کمیونٹی بیلڈ کرنے کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ جو میکنیزم پروڈیوس کرتے ہیں اس میکنیزم کو فالو کرنے کے اوپر آپ کو شروع میں فارمنگ کرنی ہوتی ہے فارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے انیشیل یوزرز میں آ جاتے ہیں جب انیشیل یوزرز میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کچھ ٹاسک دیتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ کے وہ جو سپیشل کوئن ہے نا وہ منٹ ہوتا رہتا ہے اب آسان لبزوں میں سمجھاؤں تو اس کے نا آپ کو پوائنٹس ملتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں جس کو بعد میں آسان الفاظ میں ائر ڈراؤپ کہا جاتا ہے وہ پوائنٹس آپ کے اس ٹوکن میں کنورٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹوکن آپ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے لانچ ہونے سے پہلے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بائن آس پہ آنے سے پہلے یا کو کوئن پہ آنے سے پہلے یا کسی اور ایکسچینج کے اوپر آنے سے پہلے ٹھیک ہے تو وہ منٹنگ کرنی پڑتی ہے فارمنگ کرنی پڑتی ہے تب جا کے جب ان کو لگتا ہے کسی کوئن کو کہ یار اب ہماری کمیونٹی اچھی بلڈ ہو گئی ہے اس کے بعد وہ اس کی لسٹنگ کی طرف آتے ہیں تو جب وہ لسٹنگ کی طرف آتے ہیں تو جو ان کے انیشل یوزر تھے جنہوں نے ان کے ساتھ شروع میں کانٹریبیوٹ کیا تھا ان کے پاس پوائنٹس تھے اچھے تو وہ ان یوزرز کو ائر ڈراب دیتے ہیں اور بہت بڑی بڑی حد تک ائر ڈراب چلے جاتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے مانٹا کا جو بائن آس کے اوپر ایک کوئن لانچ ہوا تھا مانٹا کے اوپر جب بائن آس پہ لانچ ہوا تھا اس سے پہلے جن لوگوں نے ان کے بلوکچین کے اوپر جا کے ایتھیریم کو سٹیک کیا تھا اس ایتھیریم کو جسٹ انہوں نے کہا تھا آپ لوگوں نے ہمارے پاس ایتھیریم رکھوانا ہے اس کی بیس کے اوپر ہم آپ کو پوائنٹس دیتے رہیں گے تو بھائی لوگوں کو دو دو تین تین ایتھیریم کے اوپر انہوں نے جنہوں نے رکھے تھے وہاں پہ ان کو پچاس ہزار سے لے کے اسی ہزار تک مانٹا ٹوکن ائر ڈراب ہوئے تھے اور ان کو فری میں ملے تھے اور جیسے ہی وہ دوبارہ بائنانس پہ آ کے لسٹ ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ مانٹا کی پرائس 3.9 ڈالر تک گئی ہے تو جس کو پچاس ہزار ٹوکن مل گئے تھے شروع میں ابھی لسٹ بھی نہیں ہوا تھا ابھی تو لانچ پول بھی نہیں آیا تھا لانچ پیڈ بھی نہیں آیا تھا اس سے پہلے جن کو پچاس ہزار ٹوکن مل گئے تھے تو جب وہ لانچ ہوا اور 3.9 ڈالر کے اوپر جا کے اس نے اپنا ہائی ہٹ کیا تو سوچیں کہ ان لوگوں کا وہ کہاں پہ پورٹ فولیو چلا گیا ہوگا سیم اب ایک پروجیکٹ ہے گراس کے نام سے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں اس میں آپ لوگوں نے سمپل سا ایک ٹاس کر کے رکھ دینا ہے آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے کوئنز منٹ ہوتے رہیں گے پہلے ہم پروسیس پہ بات کر لیتے ہیں پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئنز ملیں گے کیسے پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پرائس کہاں تک جائے گی اور ہمیں یہ کوئنز کب ملیں گے اور اس کی لسٹنگ کب ہوگی ٹھیک ہے تو ڈسکرپشن والے لنک پہ جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے آپ لوگ اس طرح کے ایک انٹرفیس پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے سمپلی آپ لوگوں نے ای میل دینا ہے یوزر نیم دینا ہے پاسورڈ دینا ہے دوبارہ کنفرم پاسورڈ دینا ہے یہاں پہ کچھ آتا ہے چھوڑ دینا ہی آتا مرضی آپ لوگوں کی ٹھیک ہے اس کے بعد آئی اگری پہ کلک کرنا ہے اور ریجسٹر پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اس کام کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ گراس کا جو مین پیج ہے اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اپنا آپ لوگوں نے اکاؤنٹ جی ہے وہ لاؤگن کر لینا ہے یہ کام کرنے کے بعد سمپل آپ لوگوں نے یہاں سے یہ اتنا جو لنک ہے نا آپ لوگوں کا getgrass.io اس کو آپ لوگوں نے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے یہ نیو ٹیب میں اور اس کو آپ لوگوں نے اوپن کرنے ہیں تھوڑا سا ویٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے یہ اس جگہ پہ انٹر فیس ابھی اوپن ہوگا یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ گراس کی اپشن نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں نے جانے اور جانے کے بعد اس طرح کی ایک ایکسٹینشن آجے گی آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے ایکسٹینشن کو ان کی انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے ایکسٹینشن بالکل یہاں پہ ایڈ ٹو کروم آ رہا ہوگا جہاں میرا ریموف ٹو کروم آ رہا ہے آپ لوگوں نے ایڈ ٹو کروم کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی ایکسٹینشن آ جاتی ہے اس طرح سے سمپل آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈسکنیکٹڈ ہوگا آپ لوگوں نے اس کو کنیکٹڈ پہ کلک کر دینا ہے اب اس سے ہوگا کیا یہاں پہ آپ لوگوں کے یہ جو میرا اکاؤنٹ ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ پوائنٹس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی بس آپ لوگوں نے اس کو کنیکٹ کر کے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ بھی اس طریقے سے ان کے نیٹورک کو سپورٹ دے گا مطلب کہ ان کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اپنی پروائیڈ کرے گا مطلب کہ ان کے نیٹورک کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں گی ان ٹرانزیکشنز کو کرنے کے لیے یہ آپ کے تھوڑے سے انٹرنیٹ کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ٹرانزیکشن آپ کے انٹرنیٹ سے بھی ہو کے جائیں گی تو اس کے بدلے میں یہ آپ کو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ اکاؤنٹ ان کا بنایا ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ چلا ہے تو اتنی دیر میں نے مجھے 1.42 ٹوکنز اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ دے دی ہیں اب جب ان کی لسٹنگ ہوگی تو میرے یہ پوائنٹس جو ہیں ٹوکن میں کنورٹ ہو جائیں گے اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ کہ یہ بھائی لسٹ کب ہوگا اس کی قیمت کتنی ہوگی میں کتنے پیسے کماؤں گا اور میں کیسے نکلواؤں گا very important تو بھائی مارچ میں اس کی لسٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے ٹھیک ہے فیبرری کا انڈ ہے مارچ میں اس کی لسٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے اندر آپ لوگ انگلی کر سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی اس کی پرائس کت کہاں تک جا سکتی ہے اس کی پرائس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مانٹا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتا تھا یا اس کے بعد دوسرا زیٹا تھا زیٹا چین تھا اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن وہ بہت ہائی پامپ کر گئی اس کے بارے میں بھی ہم کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتے ہاں یہاں سے آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ بائنس ریسرچ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے گراس کے اوپر اپنی ریسرچ کو مطلب کہ منشن کیا ہے گراس کے اوپر اور مطلب کہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے تو اگر بائنس نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے تو آپ لوگ سوچیں کہ اس کی پرائس جو ہے وہ اچھی خاصی اوپر تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ بھائی میں یہ پیسے کیسے نکلواؤں گا تو سمپل آسان سا طریقہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو پوائنٹس ملیں گے آپ ان کو کلیم کریں گے جب یہ لسٹنگ ان کی ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو بنا کے بھی بتاؤں گا کہ اس کی لسٹنگ کے اوپر کلیم کیسے کریں گے تو جتنے آپ لوگوں کو پوائنٹس مل جائیں گے وہ پوائنٹس جہاں یہ لسٹ ہوگا مطلب کہ کوکوین پہ یا بائننس پہ ہوپس ہو بائننس پہ کیونکہ بائننس ریسرچ نے ہی اس کو منشن کیا ہے تو بائننس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے وہ ٹوکن جو ہے وہ شفٹ کر کے یو ایس ڈیٹی میں سیل کر دینے ہیں سپل سی بات ہے اب جن لوگوں کو نہیں بتا کہ بائننس کیا ہوتا ہے بائننس پہ کیسے اکاؤنڈ بنتا ہے وہ بھی آسانی سے بن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں ویڈیو کے انڈ سکرین پہ دے دوں گا پروپر پورا پروسس اس میں بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے بائننس کا اکاؤنڈ بناتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی بائننس کا ریجسٹریشن لنک مل جائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ لسٹ ہو جائے گا تو وہ ٹوکن آپ لوگوں نے یہاں سے بائننس میں شفٹ کرنے ہیں اب یہ نہیں پہلے تو آپ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے ٹرانزیکشن کی ہوئی ہوں گی لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں سے بائننس فیمو ٹوکن شفٹ کرنے پڑیں گے اور پھر بائننس میں جا کے آپ لوگوں کو سیل اوٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اب یہ کتنا اوپر جاتا ہے کسی کو آئیڈیا نہیں ہے بس ہم جو پچھلے پروڈیکٹ سے انہی سے اندازہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کو بائنانس ریسرچ نے اپروف کیا تھا یا اس کو ڈسکیشن میں لائے تھا تو جیسے ان کی پرائس ہائی گئی تھی ہم بھی یہی ہوپ کریں کہ اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ہائی جائے گی ٹھیک ہے باقی ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا فالو کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ان کی فالوئنگز ہیں اور اچھے پروجیکٹس کے ساتھ ان کے کام ہو رہے ہیں اب اس کے اوپر میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی پرائس کہاں تک جائے گی لیکن بیفور لانچنگ اس کو حاصل کرنے کا جو پروسس ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیئے اور ویڈاؤٹ اینی انویسٹمنٹ تو ہوپ سوپ پروسس آپ لوگوں کو سمجھایا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پا اندابات